بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں بشیر احمد مبشیر آپ کا میتھمیٹکس ٹیچئر آج ہم میتھمیٹکس سیکنڈ یئر کی بوک میں سے جو یورن نمبر فائیو ہے اس کی اکسرسائز نمبر فائیو پونٹ تھری کا کوسچن نمبر جو ون ہے اس کو سالو کریں گے یہ انتہائی اہم کوسچن ہے اور پیپر کے اندر جو ایک لانگ کوسچن ہے وہ اس اکسرسائز میں سے لازمی پوچھا جاتا ہے تو اگر آپ کو اس کوسچن کی سمجھ آگئی تو اس کی طرح کے مزید پانچ کوسچن ہیں ان کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اور اس کے بعد جو اس سے پچھلی دو ایکسرسائز ہیں یعنی کہ فائیو پوائنٹ وان اور فائیو پوائنٹ ٹو وہ بھی سیم اسی میتھرڈ سے سالو ہونی ہے صرف اس کوسچن کے اندر لاسٹ کے اندر دو تین سٹیپ ہیں جو زیادہ ہیں اور جو اس سے پچھلی ایکسرسائز ہوگی اس کے اندر آپ نے مثلا یہ جو اینڈ کے اوپر ہم نکالیں گے کہ فنکشن میکسیمائز ہے یا منیمائز ہے یہ والا کام نہیں کرنا ہوگا تو جس طرح اس کوسچن کے اندر ہم نے کارنر پوائنٹ نکالنے ہوں گے تو جو فائیو پوائنٹ ٹو ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں صرف کارنر پوائنٹ نکالتے ہیں تو فائیو پوائنٹ تھری میں کیا ہے کہ کارنر پوائنٹ بھی نکالنے اور ساتھ ہم نے فنکشن کو میکسیمائز یا منیمائز بھی پروف کرنا ہے تو اس وجہ سے یہ جو اب آپ کو میں سوال سمجھانے لگا ہوں اس کو آپ نے دھیان سے سمجھ لینا ہے اگر آپ کو یہ سوال سمجھ آ گیا تو پورا آپ کو چیپٹر سمجھ آ جائے گا تو یہ جو ایکسرسائز کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ maximize f into xy is equal to 2x plus 5y یہ آپ کو ایک نا فنکشن given ہوتا ہے question کے اندر اس کو آپ نے prove کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو function ہے کس point کے اوپر یہ function maximize ہے اچھا یہ شروع میں لکھا ہوتا ہے question کے شروع میں اور یہ جس ٹیم ہم پورا question solve کرتے ہیں تو اس کو ہم نے صرف last کے اندر اس function کو ہم نے استعمال کرنا ہے تو اس وجہ سے یہ شروع والے جو steps ہوں گے اس کے اندر اس نے استعمال نہیں ہونا تو اس کو فیلال آپ نے اسی طرح ہی چھوڑ دینا اس کے بعد آپ کو دو equations دی گئی ہوں گی مثلا جس طرح یہ ایک equation دی ہوئی ہے 2y minus x less than is equal to 8 اور ایک equation آگے دی ہوئی ہے x minus y less than is equal to 4 تو کئی question ایسے بھی ہیں اس کے اندر دو کے بجے تین جو equations ہیں وہ بھی given ہوتی ہیں دو equation given ہو یا تین equation given ہو لیکن اس کو solve کرنے کا method same ہی ہوتا ہے اچھا اس کے بعد یہ چیز لکھی ہوگی x greater than is equal to zero and y greater than is equal to zero تو اس نے question کے اندر یعنی کہ جب آپ نے solve کرنا ہے تو آپ نے یہ دو equations کو solve کرنا ہے یہ صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو graph بنے گا اس کو آپ نے first quadrant کے اندر draw کرنا ہے تو اس کا اور question کے اندر کوئی کام نہیں ہے تو main ہمارے پاس جو question کے اندر جو ہم نے چیز لینی ہے اور جس کو ہم نے solve کرنا ہے تو وہ main یہ دو equations ہی ہوں گی کسی question میں تین ہوں گی لیکن زیادہ questions کے اندر یہ دو equations ہوں گی باقی یہ جو ساتھ لکھا ہوگا x greater than is equal to zero y greater than is equal to zero آپ نے اس چیز کو بھی چھوڑ دینا اور یہ جو اوپر function دیا گیا ہوگا اس کو بھی آپ نے فی الحال چھوڑ دینا اس کو بعد میں ہم استعمال کریں گے یہ جو دو equations ہوں گی انہوں کو آپ نے ایک دفعہ دوبارہ لکھ لینا ہے اور اس کو equation number one اور equation number two کا نام دے دیں گے اب لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ ہے is equal to کا بھی sign ہے اور less than کا بھی sign ہے تو آپ نے لکھنا ہے associate equation یعنی کہ اس کی جو associate equation ہوگی وہ کیا ہوگا یہ جو less than کا sign ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا اور اس جگہ پر آپ نے کیا لگا دینا ہے is equal to لگا دینا یہ جو equation ہوگی اس کو ہم line one کا نام دے لیں گے اسی طرح یہ جو دوسری equation لکھوی x minus y less than is equal to four آپ نے کہنا ہے جو اس سے associate equation بن سکتی ہے یعنی کہ جس کے اندر یہ less than کا sign نہ آ رہا ہو وہ کونسی بن سکتی ہے x minus y ادھر لکھ دیں گے x minus y less than کو ختم کر کے کیا لکھ دیں گے صرف is equal to less than and is equal to ہے تو صرف is equal to اور ساتھ کیا لکھ دیں گے four لکھ دیں گے کیونکہ right side پر four ہے اس کو ہم ایک line کا نام دے دیں گے جو line ہے L2 تو آپ نے ایک یعنی کہ equation ادھر بنا لینے اور ایک equation اس جگہ پر بنا لینے اس کے بعد بہت سمپل سا کام ہے آپ نے یہ جو equation بنائی ہوگی جس کو آپ associate equation کہہ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے باری باری x اور y کو 0 کے برابر put کرنا ہے اب ادھر ہم لکھ دیں گے put x is equal to 0 and put y is equal to 0 اس equation کو ایک دفعہ دوبارہ لکھیں گے اور جس جگہ پر ایکس لکھا ہوگا ادھر 0 put کر دیں گے پھر اس کو salve کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس y کا جواب کتنا آ جائے گا four آ جائے گا پھر ہم لکھیں گے x y چھوٹی bracket کے اندر تو x ہمارے پاس کتنا آ گیا 0 اور y ہم نے کتنا نکالا ہے four نکالا ہے تو اس کے یہ ایک point آ نکلائے گا zero اور four جو ہے نا یہ ہم ایک point ملوم کر لیں گے پھر اسی طرح جب y کو 0 کے برابر put کریں گے two y minus x میں تو جب y کو ادھر 0 put کیا two نے 0 سے multiply ہونا 0 ہو جانا تو اس طرح ادھر اسے x کا جواب کتنا آ جائے گا minus 8 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x کس کے برابر ہے minus 8 کے برابر ہے اور y کس کے برابر ہے 0 کے برابر ہے ادھر ہم لکھیں گے x y یہ اس کی values لکھ دیں گے x کس کے برابر ہے minus 8 اور y کس کے برابر ہے 0 کے برابر ہے same اسی طرح اس سے جو پہلے ہم نے کیا ادھر x کس کے برابر تھا 0 کے برابر تھا اور y کس کے برابر تھا 4 کے برابر تھا ادھر سے آپ نے point نکال لینے پھر اس نے بعد میں جس ٹائم ہم نے graph بنانا اس میں انہوں نے استعمال ہونا تو فیلال اس کو ہم ادھر ہی چھوڑ دیں گے پھر ہم نے یہ جو دوسری question بنائی ہوگی same یہی کام اس کے اوپر ہم نے کرنا associate equation بنائیں گے associate equation میں ایک بار x کو 0 put کریں گے اور پھر ایک بار y کو 0 put کریں گے جب x کو 0 put کریں گے تو y کا جواب کتنا آجے گا minus 4 تو ہم یہ کہیں گے کہ x y کی کیا value نکل آئی x برابر ہے 0 کے اور y برابر ہے minus 4 کے اب same کام ادھر کرنا ہے اب ہم نے ادھر y کو 0 put کرنا ہے پہلے ہم نے x کو 0 put کیا تھا اب ہم y کو 0 کے برابر put کریں گے اس equation میں تو جب y کو 0 put کریں گے ادھر سے x کا جواب کتنا آجے گا 4 تو اب ہم لکھیں گے x y x برابر ہے 4 کے اور y برابر ہے 0 اچھا اگر ہم ادھر دیکھیں تو ادھر x 0 کے برابر تھا اور y minus 4 کے برابر تھا جو ہم نے ادھر لکھ لیا تو یہ ہم نے main جو چار پوائنٹ نکالنا تھے ایک دو تین اور چار اب اس کے بعد ہم نے test پوائنٹ جو ہے وہ لکھ لینا اوپر اور پھر یہ جو ہم ہمارے پاس equations دی گئی تھی جس کے اندر less than اور is equal to تھا is equal to کو تو ہم نے لکھ کر اس کو solve کر لیا اس چیز کو ہم اس جگہ پر لکھ لیں گے اب ادھر is equal to نہیں لکھنا associate equation میں is equal to لکھنا لیکن یہ جو question ہوگی اس جگہ پر صرف ہم نے less than لکھ لینا جو question میں ہوگا اگر question میں less than ہوگا تو less than لکھ لیں گے greater than ہوگا تو greater than لکھ لیں گے اب یہ جو دونوں questions ہیں یہ دونوں questions کو ہم نے اس جگہ پر رکھنا اور اس کے اندر ہم نے x کو بھی 0 پوٹ کر دینا اور y کو بھی 0 پوٹ کر دینا تو ادھر تو ہم نے باری باری پوٹ کیا تھا دو حصے کار کے اب ہم کیا کریں گے ہم دونوں کو اکٹھا ہی پوٹ کر دیں گے x اور y کو 0 0 پوٹ کر دیں گے جب x اور y کو 0 0 پوٹ کریں گے تو ادھر آ جائے گا 0 اور اس جگہ پر یہ درمیان میں کیا لکھا ہے less than less than 8 اب 0 جو ہے وہ 8 سے چھوٹا ہوتا ہے تو ادھر ہم کیا لکھ دیں گے یہ بار ٹھیک ہے یہ true ہے تو ادھر ہم true لکھ دیں گے اب دوسری ایکویشن لکھیں گے x minus y less than 4 اب اس کے اندر x اور y کو 0 0 پوٹ کرنا تو جس ٹیم ہم اس کو 0 0 پوٹ کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس جواب آئے گا 0 less than 4 تو یہ بھی کیا ہے true ہے تو یہ false بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ کس question کے اندر کوئی ایک جو ہے نا side file ہوگی کوئی true ہوگی دونوں باز کا true بھی ہو سکتی ہیں تو ان کو بھی ہم استعمال کریں گے true ہو تو اس کو کس طرح ہم لکھتے ہیں یا اس کا کیا مقصد ہوتا ہے true یا فال کا تو اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے بعد سمجھتے ہیں اب ہم نے ایک گراہ بنانا ہی ہوں x axis اور اس طرح y axis اس side پر 0 سے شروع کر کے آپ کو یہ 10 یا 15 تک لکھ لیں اور اسی طرح ہی در minus کے اندر ہم x کی values لکھیں گے یہ x کی value ہوتی ہے اور یہ کس کی value ہوتی ہے y کی value ہوتی ہے اب ہم نے یہ جو 4 point بنائے تھے ان کو باری باری لکھیں گے مثلا یہ لکھا 0 4 تو 0 4 کا مطلب ہے y کی value 4 ہے تو یہ point ہے یہ جو point ہے اس point کا نام ہے 0 4 تو یہ اس جگہ پر point آجے گا اس کے بعد یہ والا جو پہلی لائن تھی اس کا دوسرا point کیا minus 8 اور 0 یہ والا جو point ہے یہ ہے minus 8 اور y اس کا کیا 0 اب ان دونوں pointوں کو ملا کر اس طرح ایک سیدھی لائن لگا لیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک لائن لگ گئی ہے اب اسی طرح دوسرے کے اگر ہم point دیکھیں تو وہ ہمارے پاس تھا 0 minus 4 تو یہ جو point ہے اس کا نام ہے 0 minus 4 اور دوسرا point کیا ہے 4 اور 0 اور یہ جو point ہے اس جگہ پر یہ کیا ہے 4 اور 0 اب ان دونوں pointوں کو جب آپس میں ملائیں گے تو اس طرح یہ line آ جائے گی تو اب جب یہ line draw ہو جائیں گی اس کے بعد یہ جو چیز لکھی تھے نا true true تو یہ پہلی line true ہے تو آپ نے اس کو پر یوں ہاتھ رکھ لینا مثلا یہ جو line ہے نا اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ لیا اب یہ اگر true ہے تو اس کو آپ نے origin کی طرف shade کرنا ہے origin کدھر ہے نیچے کو یہ والا point دیان سے سمجھ لیں اکثر بچے یہ غلط کرتے ہیں اب یہ line کے اوپر ہم نے کوئی مثلا پین رکھ لیں یا ہاتھ رکھ لیں اگر تو یہ ہوا true تو آپ نے کدھر کو shade کرنا ہے origin کی طرف origin کدھر ہے اس line کے اوپر سے اگر دیکھیں تو اس point کی طرف یعنی کہ نیچے کو ہے تو اس کو ہم shade کریں گے کس طرف نیچے والی side پر اس side پر ہم اس کو shade کر دیں گے لیکن یہ یاد رکھنا ہے اس کو صرف shade کرنا ہے first quadrant میں ادھر بھی نہیں کرنا ہے ادھر بھی نہیں کرنا ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم یہ دوسری line کو دیکھیں یہ جو line L2 ہے تو یہ بھی true ہے تو پہلے اس کو پین رکھنے کے بعد اب ہم نے origin کی طرف shade کرنا ہے تو origin اس کا کس جگہ پر ہے اس جگہ پر یعنی کہ اوپر والی side پر ہے تو یہ جو shade ہوگا یہ اوپر والی side پر ہوگا یعنی کہ اس side کی طرف ہم اس کو shade کریں گے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اتنا area آ رہا ہے جس جگہ پر دونوں کی intersection ہو رہی ہے یہ line کا shade آگے بھی ہو سکتا ہے اس جگہ پر اور ان کا shade اس جگہ پر بھی آئے گا لیکن جو intersection ہو رہی ہوگی دونوں کی وہ کونسی ہوگی یہ والی مثلہ یہ جو lineیں ہم نے draw کی ہیں یہ جو نیچلی line ہے اس کا shade یوں اوپر کی طرف بھی آ رہا ہوگا اور اسی طرح یہ جو دوسری line ہے ان کا shade یوں نیچے والی side پر بھی آ رہا ہوگا لیکن یہ ہم نے دیکھنا ہے intersection کس جگہ پر ہو رہی ہے intersection جو ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف ان پوائنٹوں کے درمیان میں ہو رہی ہے یعنی کہ اس جگہ پر ہو رہی ہے تو صرف یہ جو جگہ نا اس جگہ کو ہم نے اب لے لینا ہے جس جگہ کے اوپر دونوں کی intersection ہو رہی ہے اس جگہ پر صرف ایک line کی shade آ رہا ہے ادھر دوسری line کا shade آ رہا ہے لیکن یہ ایسا area جس جگہ پر دونوں line کا shade آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے جو corner point کتنے بان سکتے ہیں ایک یہ والا corner point بان سکتا ہے ایک یہ ایک یہ اور ایک اس جگہ پر اب یہ جو point ہے یہ نہ تو x axis پر نہ y axis پر تو اس point کو اب ہم ملوم کریں گے تو جس time میں اس کو ملوم کرنا تو یہ پھر دیکھا جائے گا یہ کون سی دو line کی وجہ سے یہ point بان رہا ہے تو یہ l1 line اور l2 line کی وجہ سے بان رہا ہے تو ہمیں پتہ ہیدھر ہم نے بتایا جو associated question l1 اور l2 کس کے برابر ہے تو ہم لکھیں گے کہ add equation number 3 and 4 ان دونوں کو add کرتے ہیں جب add کریں گے x اور minus x یہ آپس میں cancel ہو جائیں گے 2y minus y بچے گا اور ادھر کتنا آجے گا 12 آجے گے جب 2y میں سے ایک y نکالیں گے تو ہمارے پاس ادھر جواب آجے گا y اور ادھر کتنا آگے 12 تو یہاں ہم نے simple ان کو جو x اور y کی value نکالنی ہے تو یہاں y کی value کتنی آگے 12 جب y کی value ہم equation number 4 میں put کریں گے یہ جو equation number 4 ہے یہ جو نیچے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر جب y کی value 12 put کریں گے تو x کا جواب کتنا آجے گا 16 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x 16 کے برابر ہے اور y کس کے برابر ہے 12 کے برابر ہے اب اس کے بعد اب ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمارے corner point کون کون سے ہیں تو ہمارے corner point 4 ہیں number 1 یہ والا point یہ جو point ہے اس کو ہم کیا کہیں گے zero zero اس کے بعد یہ والا point ہے اس point کو کہیں گے 40 اور پھر یہ point ہے اس point کا کیا نام ہے 04 تو ادھر ہم لکھ دیں گے 04 اور یہ جو point ہے اس کو ہم کہیں گے 16 اور 12 تو یہ ہمارے پاس چار point بن گئے اب یہ جو چار point ہے مثلاً ایک یہ دو یہ تین اور یہ چار اس کے بعد اب ہم نے function کو چیک کرنا کہ وہ maximize ہے یا minimize ہے اس کے لئے یہ جو question کے اندر function دیا ہوا تھا fx y والا اس کو اب لکھنا ہے یعنی کہ یہ جو question میں یہ چیز جو دی ہوئی تھی function اس کو آپ نے شروع میں کہیں پہ بھی استعمال نہیں کیا جس time تک corner point نہیں نکلیں گے تو یہی 5.3 کے اندر difference ہے باقی exercises کے لحاظ سے کہ اس کے اندر ہم نے last کے اندر function کو maximize یا minimize بھی prove کرنا ہوتا تو اس جگہ پر یہ ہم function دوبارہ لکھیں گے یہ جو function ہے یہ جو question میں given function تھا اس function کو ہم نے ایک دفعہ دوبارہ لکھ لینا ہی در پھر یہ جو باری باری یہ چار point ہم نے بیچ میں put کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو corner point ہے zero zero اس کو function میں put کریں گے یہ two لکھیں گے x کی جگہ پر zero اور y کی جگہ پر zero تو two zero zero اور five کو zero سے multiply کریں گے zero تو ہمارے پاس answer کتنا آجے گا zero آجے گا پھر four اور zero کو put کرنا ہے یعنی کہ x کی جگہ پر four اور y کی جگہ پر zero جب یہ والی values اس کے function کے اندر put کریں گے answer آجے گا eight پھر جب zero اور four کو put کریں گے جو تیسرا point ہے تو answer آجے گا 20 جب 16 اور 12 کو ہم نے put کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس اس کا answer کتنا آئے گا 92 آئے گا اگر ہم دیکھیں سب سے زیادہ جواب x اور y کی value کے اوپر آئے ادھر zero آئے ادھر data ادھر 20 اور ادھر 92 تو اس کا مطلب 92 سب سے زیادہ جواب آئے یعنی کہ function اس کے اوپر کیا ہوئے maximize انہوں نے یہی پوچھا کہ function کون سی value کے اوپر maximize ہے تو ہم کہیں گے function is maximize at x is equal to 16 and y is equal to 12 اگر x کی value کتنی ہو 16 اور y کی value ہو 12 تو پھر ہمارا function کیا ہوتا ہے maximize ہوتا ہے تو امیدہ students آپ کو حال کرنا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو